مقبوضہ کشمیر کبھی بھی بھارت کا حصہ تھا اور نہ ہوگا پاکستان کا اہم بیان سامنے آگیا ریاض حسین کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مزدوب ملیحہ لوڈی نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان فریب اور اشتعال انگیزی کو ظاہر کرتا ہے مقبوضہ کشمیر کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں تھا اور نہ ہی ہوگا پاکستان بھارت کے ساتھ سنجیدہ اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے بھارتی وزیر خارجہ سشما سراج کی قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کے جواب میں پاکستانی مستقل مندوب ملیحہ لوڈی نے کہا کہ بھارت کی جانوں سے پاکستان پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں ایسے بیانات بھارتی حکومت کی پاکستان کے لیے بغض کو ظاہر کرتے ہیں بھارتی الزامات لگانے کا مقصد دنیا کے سامنے بے گناہ کشمیری عورتوں اور بچوں پر ظلم سے توجہ ہٹانا ہے غیستہ ڈھائی مہینوں میں سو سزایت کشمیری شید اور سینکڑوں بینائی سے محروم ہو چکے ہیں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کا قتل عام مقبوضہ کشمیر میں ریاستی داشتگردی کی باترین مثال ہے یہ ریاستی داشتگردی اور جنگی جرائم کی باترین مثال ہے جمہوہ کشمیر ایک متنازہ علاقہ ہے فیصلہ قوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے ملیحہ لوڈی نے کہا کہ پچھلے پچاس سالوں میں بھارت ہمسائے ملکوں میں داشتگردی کی معاونت کر رہا ہے بھارت کی پاکستان میں مداقت ریکارڈ پر موجود ہے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادف نے بھارتی تخریبی سرگریموں کے احترام بھی کیا ہے اوڑی حملہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش تھا بھارت اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو مقبوضہ کشمیر میں تحقیقات کرنے دے ملیحہ لوڈی نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے تعطل کی وجہ خود بھارت ہے پاکستان مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لئے مذاکرات کا حامی ہے یو این جنرل اسمبلی سے خطاب میں وزیراعز انواز شریف نے بھی بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی تھی